السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو my all dear and lovely students آج ہم ریمبو کلاس 7 کا lesson number 7 The Responsible King The Responsible King ذمہ دار بادشاہ یا ذمہ دار راجہ یہ چپٹر پڑھیں گے انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں آپ کو The Responsible King ذمہ دار راجہ یہ چپٹر اچھا سمجھ میں آئے انشاءاللہ Once upon a time ایک وقت کی بات ہے Once upon a time ایک وقت کی بات ہے There was a king who lived in a palace on the banks of a river ایک بادشاہ تھا جو ندی کے کنارے ایک محل میں رہتا تھا ایک بادشاہ تھا جو ندی کے کنارے ایک محل میں رہتا تھا He was unhappy وہ ناخش تھا غمزدہ تھا because the people of his kingdom کیونکہ اس کی سلطنت کے لوگ were irresponsible بہت زیادہ غیر ذمہ دار تھے وہ ناخش تھا کیونکہ اس کی سلطنت کے لوگ کے غیر ذمہ دار تھے Every time he went out in his chariot جب کسی بھی وقت جب وہ اپنے رت میں جاتا He used to see stones and rubbish laying on the road وہ دیکھتا کہ پتھر اور کھوڑا سڑک پر پڑے ہوئے ہیں پتھر اور کھوڑا سڑک پر پڑا ہوا ہے Every time پڑا ہوا ہے Every time He said in his boat جب بھی وہ اپنی کشتی میں سوار ہوتا He found the river very dirty وہ پاتا کہ ندی بہت زیادہ گندی ہے ندی بہت زیادہ گندی ہے Alas افسوس کے ساتھ Why are my people so irresponsible کیوں میرے لوگ اتنے زیادہ گھر ذمہ دار ہیں میری سلطنت کے لوگ کیوں اتنے گھر ذمہ دار ہیں He مونڈ اس نے آہا بھری بادشاہ نے آہا بھرتے ہوئے کہا میری سلطنت کے لوگ کیوں اتنے گھر ذمہ دار ہیں Why do they not keep the roots clean کیوں وہ سڑک کو ساب سترا نہیں رکھتے He thought for a while and said I must teach them a lesson مجھے ان کو ایک سب سکھانا چاہیے میں ان کو ایک سب سکھاؤں گا One night ایک رات he took a bag of gold coins with him اس نے اپنے ساتھ ایک سونی کسی کو کا ایک bag لیا and went to the main road اور ایک خاص سڑک پر چلا گیا ایک خاص سڑک پر گیا خاص سڑک پر گیا خاص سڑک پر وہ ایک سونی کسی سکھے کا bag لے کر گیا his وزیر was also with him اس کا وزیر اس کے ساتھ تھا اس کا جو وزیر تھا اس کے ساتھ تھا he saw a pit in the middle of the road انہوں نے ایک گڑھا دیکھا سڑک کے بیچ میں سڑک کے درمیان میں ایک گڑھا دیکھا ایک گڑھے کو سڑک کے درمیان میں دیکھا he put the gold coins in it سڑک کے درمیان میں ایک گڑھا دیکھا اور اس میں ان سونی کسی کو رکھ دیا اس میں بڑے پتھر سے کور دیا ایک بڑے پتھر سے اس گڑھے کو ڈھک دیا بڑا سا پتھر دیا اور اس گڑھے کو ڈھک دیا next day اگلے دن a man came along the road in his car with was full of coal اگلے دن ایک آدمی اس سڑک سے اپنی بیل گاڑی سے آیا جو کی کوئلے سے بھری ہوئی تھی کوئلے سے بھری ہوئی تھی he saw the big stone in the middle of the road اس نے سڑک کے درمیان میں ایک بڑے سے پتھر کو دیکھا بڑے سے پتھر کو دیکھا اس نے but he was not worried about it لیکن اس نے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی he dropped his car round the stone اس نے پتھر کے کنارے سے اپنی گاڑی کو نکال دیا then another man came along with the flock of sheep and goats اس کے بعد ایک دوسرا آدمی اس ایک بھیڑ اور بکریوں کے جن کے ساتھ آیا آدمی نے اس کی طرف کوئی غور نہیں کیا and drove his flock round the other side of the stone اور وہ دوسرے راستے سے اپنے جھن کو ہکاتا ہوا پتھر کے دوسرے سائٹ سے جھن کو اپنے بھیڑ اور بکری کے جھن کو پتھر کے دوسرے سائٹ سے ہکاتا ہوا لے گیا many other people also passed along the same road اسی راستے سے کئی بہت سے لوگ دوسرے بہت سے لوگ گزرے but all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone لیکن کسی کو بھی اس پتھر کو ہٹانے کی فکر نہیں ہوئی کسی کو بھی اس پتھر کو ہٹانے کی فکر نہیں ہوئی کسی نے بھی اس پتھر کو ہٹانے کا خیال نہیں کیا کسی کو بھی اس پتھر کو ہٹانے کا خیال نہیں کیا یا کسی کے بھی دل میں اس پتھر کو ہٹانے کا خیال نہیں آیا کیونکہ وہ بہت زیادہ غیر ذمہ دار تھے finally the king آخر کار بادشاہ نے called all the people of his kingdom آخر کار بادشاہ نے اپنی سلطنت کے لوگوں کو بلایا come let's remove the stone from the road یہاں آؤ اور اس پتھر کو سڑک سے ہٹاؤ people were stern to see that gold coins in the pit when they rolled the stone away لوگ تھے وہ حیران ہو گئے سونی کے سکھے کو گڑھے میں دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے جب انہوں نے اس پتھر کو وہاں سے ہٹایا تو سونی کے سکھے کو دیکھ کر حیران ہو گئے جو راجہ کے سلطنت کے لوگ تھے جب انہوں نے سڑک سے پتھر کو ہٹایا تو سونی کے سکھے کو اس کے نیچے سونی کے سکھے تھے لیکن کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا پتھر کو ہٹانے کی فکر کسی نے بھی نہیں کی کوئی بھی سونی کے سکھوں کا مستحق نہیں ہے اگر کوئی بھی ذمہ دار ہوتا پتھر کو ہٹاتا گول کو ائن سکھے سونی کے سکھے اس کی ہو جاتے سونی کے سکھے ہو جاتے اس کے دک کنگ سی پیپل بادشاہ نے لوگوں سے کہا بادشاہ نے اپنی سلطنت کے لوگوں سے کہا دک کنگ آرڈر ہز وزیر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا take the گول کو میرے محل میں لے جاؤ آفتر سنی پیپل فیل اور انہوں نے معافی مانگی اور ایک اچھا شہری بننے کا وعدہ کیا ایک اچھا شہری بننے کی امید کرتے ہیں آپ کو چیپٹر اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ اور اس چیپٹر کے ایکسرسائز آپ کو انشاءاللہ رسکرپشن باکس مل جائے گی اور آپ وہاں سے جا کے اس کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس چیپٹر کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ